السلام علیکم دوستو نائی بی افیشل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ہے اور میں تقریباً چار سال کے بعد پاکستان میں لینڈ کر چکا ہوں اور آپ میری ویڈیو اس وقت پاکستان سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسی بھی ملک کے کلچر کے بارے میں یا اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے جو لارڈ آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے جو ائرپورٹس ہیں کہ وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس ملک کی سیچویشن کیا ہے سب سے بڑی جو چیز میں نے ویٹنس کی جو ایک بہت بڑی ڈیسوپائنمنٹ تھی صرف تین کاؤنٹرز اوپن تھے اور اس وقت تقریباً چار سے پانچ فلائٹس جو ہیں لہار الامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کر چکی تھی اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جتنا بھی عملہ موجود تھا ان لوگوں میں کوئی صلاحیت کوئی چیز ایسی نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ چار سے پانچ فلائٹس کو ہارٹوگیدر ہینڈل کر سکتے ہیں کاؤنٹرز پر بہت زیادہ ٹائم لگا کاؤنٹرز پر کلیئر ہونے کے لیے کسی قسم کی کوئی فیمریز کے لیے کوئی ایلڈری پیپل کے لیے کچھ بھی نہیں اس کے بعد سب سے بڑی جو چیز جو تقلیب پرداشت کی وہ یہ ہے کہ جو سامان کے آنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے آپ کو لگج کے لیے آپ گھن رہے ہیں کر رہے ہیں کوئی کسی قسم کی کسمر سرسز تو دور کی بات ہے کہ اگر آپ کسی سے کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو نہیں بتا گیا ہے سو فرنڈز جہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کا ایک بہت بڑا رول ہے اور ہم نے ہمیشہ پاکستان کی گروت کے لیے چاہے حسن نسار صاحب ہوں جنہوں نے ڈین کے لیے پیسہ مانگا یا عمران خان ہو یا کبھی کرز اتار ہو ملک سواروں کی سکیم ہو نواز شریف نے جب بھی اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ مانگا ہو تو لوگوں نے اپنی حسیت سے اپنی ہمار سے بڑھ کر اپنے ملک کے لیے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہاں پہ ائرپورٹس پہ ایکسپیکٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ یقیناً انتہائی تکلیم میں بات ہے اور ہم لوگ سمندر پار بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں خبریں بھی پڑھتے ہیں یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان ان حالات سے گزر رہا ہے لیکن یقین جانئے کہ آج گہور ائرپورٹ پر اترنے کے بعد اور ساری چیزیں فیس کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان یقیناً ڈوب رہا ہے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو جو میں نے مہنگائی کی صورتحال دیکھی ہے اور within ours جو میں نے ایک collectively جو میں نے اس وقت ملک کی صورتحال دیکھی ہے یقیناً یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہمیں اس چیز سے کچھ نہیں لینا عمران خان آیا ہے چلا گیا ہے شباشیت ہے حکومت آئے گی دوبارہ ووٹنگز ہوں گی دوبارہ الیکشنز ہوں گے کون آئے گا دوستو صورتحال انتہائی خراب ہے جب تک آپ کے ائرپورٹس آپ کے گورنمنٹ کے ادارے آپ کے انسٹیٹوٹس چھیک نہیں ہوں گے لوگوں کو کوئی فسیلٹی نہیں ہوگی آپ کس طرح بیتری کے امید کر سکتے ہیں اور آج چار سال کے بعد مہور ائرپورٹ پہ اترنے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ میں ایک محلوق کل حال ملک میں کسی ایک دیفالٹر ملک یا کسی ڈیزاسٹر قسم کے ایک تھرڈ پلاس کنٹری میں اتراؤں اور یقیناً یہ میرا پاکستان نہیں ہے اصل پہلے میں نے یہاں سے فلائی کیا تھا اور اس وقت جو صورتی آل تھی یہ چیزیں تھی آج ان میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے اور وہ اس وقت بس دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی اس ملک کے عمام پہ رحم کرے اس ملک پہ رحم کرے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاہے وہ میں نے تو آج ائرپورٹ پہ فیس کیا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں جن کی شفٹس ہیں چاہے وہ وہاں پہ شفٹس انچارج ہیں یا وہاں پہ جو سکوٹی کے پیپل تھے یا وہاں پہ جو آپریشنز کے لوگ ہیں کوئی بندہ کسی کی کوئی بات سننے پہ تیار نہیں ایک حجوم تھا ایک میس تھا جس نے مجھے اس قدر ڈسٹرپ کیا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی وقت ائرپورٹ سے سیکرڈ فرائی لے کے اور میں عمالات میں واپس سلا جاؤں تو دوستو بس آپ کے آپ کے نالج میں یہ ہی ڈالنا تھا کہ اگر آپ آ رہے ہیں کسی بھی کونے سے اگر ٹیول کر رہے ہیں اور لاہور ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو اپنا دماغ اور ذہن کہ آپ بہت ساری زلالت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی آپ کا بہت سارا وقت زیاہ ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی پاکہ ہماری صرف دعائیں ہیں